وزارت ملی تھی پچھلے دنوں کو یہ آپ کو جس سے آپ نے معذرت کر لی اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے کی بات ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا اس کا تعلق پرانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا تو اب وہ پرانا قصہ بن چکا تھا ہم نے معذرت کر لی تھی ہم نے کہا تھا ہم اسسٹنس دیں گے آپ کو ہر معاملے میں لیکن کوئی عودہ قبول لے کریں اگر آپ کسی عودے پہ آ جاتے تو زیادہ فلا ہو جاتی نقصان ہونا تھا اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے کہ جو عال نیڈین عودوں کے اوپر بیٹھے ہیں میں لوگ ہیں یعنی جو مذہبی طبقہ ہے ان کے ساتھ جیلیسی فیکٹر زیادہ ہو جانا تھا اور گڑ بڑھ ہونی چاہیئے تھے میں ہمیشہ سلوشن اینڈ کے اوپر رہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی چاہیئے جس کی وجہ سے کنفرنٹریشن ہو اور ایک محاضرائی والا معاملہ شروع ہو جائے اصل تو مقصد عام کھانا ہے پیڑ گننا نہیں ہے تو انہیں اگر ہماری اسسٹنس کی ضرورت ہے تو وہ ہم دیں گے کہ یہ یہ آپ ریفارمز کریں وہ ہم فری آف کاسٹ دیں گے لیکن اگر آپ فرنٹ پر اس طرح بندے کو لے کے آئیں گے اس لیے آپ دیکھیں بیس سال تک روئیت علال کمیٹی کے چیئرمن مفتی منیب صاحب رہے ہیں کیونکہ بریلوی مقتب سب سے بڑا مقتب ہے یہ بڑا ظلم تھا کہ کسی اہل ادیس کو اٹھا کے آپ روئیت علال کمیٹی کا چیئرمن لگا دے کہ جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں پاکستان میں تو یہ ایک فساد ہی کھڑا کرنے والی بات ہے نا تو مجالٹی کو دیکھ کے فرنٹ کے اوپر پڑا بندہ وہ رکھنا چاہیے جو مجالٹی کا ریپریزنٹیٹیو ہو ہاں ٹھیک ہے کمیٹی میں باقی لوگ شامل ہو تو میں نے کہا تھا میں کمیٹی میں شامل نہیں ہوں گا لیکن میں اپنی تجاویز آپ کے سامنے رکھ سوں میں نے نہیں بیٹھنا تھا میں نے اسی نہیں کہا تھا میں نہیں بیٹھوں گا میں بیٹھنا چاہتا ہوں لیکن وہ نہیں بیٹھیں گے تو اس کی وجہ سے پھر بہتر یہ ہے کہ اصل تو مقصد یہ ہے کہ میری انپوٹ جائے تو میں انپوٹ دے دوں گا آپ کو کہ یہ یہ ریفارمز ہونے چاہیے